اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم جماعت نہ ہیں میں سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں کہ مسنک محمد حسین آزاد کا تعرف پڑھیں گے عزیز طلبات محمد حسین آزاد اٹھارہ سو تیس کو دہلی میں بیدا ہوئے محمد حسین آزاد نے دہلی کالچ میں تعلیم پائی اور جب اٹھارہ سو ستاون کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا تو ان کے والد کو سزائی موت کی سزا سنا دے گئی آزاد چھپتے چھپاتے لہور پہنچ کے اور جب عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے محمد تعلیم ملازمت اختیار کر لی گورمین کالچ لہور میں پروفیسر رہے درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کی سپرد ہوا اور آزاد کو اردو عدب میں ایک منفرد انشاہ پرداز انشاہ پرداز کہتے ہیں مضمون لکھنے والا عدیب کی حیثیت حاصل ہے جس وقت انہوں نے نصر لکھنی شروع کی تو اس کے وقت ان کے سامنے نصر کے دو نمہ ہونے تھے ایک طرف پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نصر جو قدیم نصر ہے اس میں فاسی کے الفاظ بہت زیادہ ہیں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور دوسری طرف غالب اور سرسید کی سلیس اور سادہ نصر کیونکہ غالب اور سرسید نے اس نصر کو آسان کر کے لکھا جس میں مقصدیت کو بنیادی اہمیت حاصل تھی ازاد نے ان دونوں چیزوں سے ان دونوں نصروں سے فائدہ اٹھایا اور اپنے لئے ایک نئی راہ نکالی انہوں نے پرانی اور نئی نصر کے اصلیب اصلیب کہتے ہیں اسلوب کی جمع یعنی تریکھوں کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی ازاد نے تنقید تاریخ خیالی موضوعات پر کلم اٹھایا مگر ہر جگہ ان کے بیان کرنے کا طریقہ بیان کی رنگینی الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے آبِ حیات اور نرنگِ خیال کا سلوب اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا اس میں کھو جاتا ہے جب بھی وہ کسی خیالی موضوع پر کلم اٹھاتے ہیں تو ان کا کلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے ازاد کو الفاظ کے جادوگر ہیں وہ لمبے فکرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں ازاد نے اردو نصر کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی نام پیدا کیا وہ شاعری ان کی دو اشار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہارِ حسن آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر وہ یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں محمد حسین آزاد کے والد مولوی مباکر علی جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے دیلی سے اردو اخبار نکالتے تھے اب ان کے والد صحیح جو اس وقت ان کو غلامی کی زندگی اس قدر ناپسند تھی کہ وہ اس غلامی کی زندگی میں ایک سیکنڈ زندہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے وہ انگریزوں کے خلاف لکھا کرتے تھے وہ اور مسلمانوں کے اندر ان کے احساسات کو اپھارنے کے لیے ان کی شاعری ان کے جو نصر پارے تھے وہ بہت مشہور تھے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ زفر کو ان کے نصر پارے بہت پسند تھے ان کو ایک ہمت اور اخواصلہ ملتا تھا دوسری طور پر یہی چیزیں انگریزوں کو بہت چھپتی تھی تو انہوں نے ان کے لیے سزائے موت چنی اور کہا جاتا ہے کہ ان کو توپ کے آگے باندھ کر شہید کیا گیا تھا یہ اردو صحافت میں سب سے پہلے شہید محمد حسین آزاد کے والد مولوی باکر علی ہیں محمد حسین آزاد نے جب شاعری شروع کی تو وہ شاعری میں اسلاح محمد شیخ ابراہیم زوگ سے اسلاح لیا کرتے تھے اپنی شاعری میں اور ملتا فسین حالی کے ساتھ مل کر انہوں نے جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی اس وقت انہیں حکومت نے شمس العلمہ کا خطاب دیا ان کی اہم تصانیف میں دربار اکبری نرنگ خیال آب حیات قابل ذکر ہیں محمد حسین آزاد انیس سو دس میں انہوں نے وفات پائی اور وہ لہور میں اسودائے خاک ہیں عزیز طلبات یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر ستائیس پر محمد حسین آزاد کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف تھا اب اپنی کتاب میں صفحہ نمبر ستائیس پر آپ پڑھیں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہم اس سے پوچھیں پھر ہم ان کی شخصیت پر نوٹ لکھیں گے شکریہ شکریہ